موسیقی لیکن دیکھنے میں یہ آرہا ہے کہ شادی ڈلے سے ڈلے تر ہوتی چلی جا رہی ہے ینگ گرلز کی جس کے بیچ میں مسائل تو بہت سارے ہیں لیکن لڑکیوں کے لیے بہت زیادہ مشکل آتی جا رہی ہے ورکنگ گلاس کی لڑکیوں کے لیے شادی ڈلے اس لیے ہو جاتی ہے کہ وہ ارننگ ہینڈ ہوتا ہے گھر کا اور وہ کما کر گھر میں لاتی ہے اور ماں باپ بڑے خوش ہوتے ہیں کہ ہمارے گھر کا کرایا جا رہا ہے یا کھانے پینے کا سسٹم چل رہا ہے دوائیں آ رہی ہیں whatever کہ تمام جو نیڈز ہیں وہ پوری کر رہی ہے ایک عدد لڑکی جو کام پہ جاتی ہے اسی میں آپ لڑکے کو بھی لے آئیے کہ وہ بھی یہ کر سکتا ہے ان کی شادی کے وہ ڈلے نمبر بان اس لیے کرتے ہیں کہ یار اگر یہ چلی جائے گی نا تو یہ ہمارے تو پیسے رک جائیں گے تو کی روڑ پر یہ حالی ٹھائر جو بھی نہیں شادی کرنی ذرا اور تمہیں اچھا لڑکا مل جائے گا اسی طریقے سے ارننگ ہینڈ والا اگر لڑکا ہوتا ہے تب بھی وہ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں اگر اس کی جادی ہوئی تو اس کی تو بیوی آ کر سارا کچھ اس کا مال لے جائے گی اور ہم بلکل ایسے کہ ایسے رہ جائیں گے ہمیں کون پوچھے گا تو وہ نہ چاہتے ہوئے اپنی اولاد کی شادی کو ڈلے کرتے ہیں جب شادی ڈلے ہوتی ہے تو پھر میرے نزدیک گناہ جو ہے وہ سر ابھارتا ہے اور لڑکے لڑکیاں جو ہیں ان کے افیرز چلتے ہیں اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ فیزیکل ریلیشنشپ میں انوالو ہو جاتے ہیں میرے پاس اس طرح کے بہت سے کیسز آتے ہیں کہ وہ آرام سے انوالو ہیں جناب دو تین سال گزر گئے ہیں اور وہ دونوں بچے بچے تو وہ کہیں سے بھی نہیں ہوتے کیونکہ تیس سے اوپر ہی ہوتے ہیں آپ سوچنے کے تیس سے اوپر ہیں اور ان کی شادی نہیں ہوئی تو پھر وہ ایسے کام کریں گے پرسٹیٹیوشن ہی سمجھ لیجئے اس کو اللیگل رشتہ ہے یہ تو تو وہ کتنے سالوں سے اسی رشتے میں ہیں کہ ہم انوالو ہیں ہمارے پیرنٹس نہیں مانتے یا لڑکا جو ہے وہ بھاگ رہا ہے اور وہ باقاعدہ فیزیکل ریلیشنشپ میں ہیں ایوڈ لائک ٹو نو یہ کونسا لب افیر ہے اس سے تو بہتر بہتر ہے کہ وہ دونوں لڑکا اور لڑکی چپ کر کے جا کے نکاح پڑھا لیں مسجد میں کہ ہمارے ماں باپ نہیں مان رہے اور ہم گناہ سرزد ہو جائے گا ہماری آپ شادی کر دیں مجھے نہیں لگتا کہ مولوی صاحب چار گواہ کو نہیں لے کر آ سکیں گے اور شادی نہیں ہوگی وہ گناہ سے رکاوٹ ہو جائے گی اور ان کی شادی ہو جائے گی نہیں مندے ماں پر ہونا منن ماں باپ کو بھی کھلاتے بلاتے جائیں اور اپنا گھر چلائیں یہ بہت امپورٹنٹ ہے تاکہ گناہ جو ہے وہ کام ہو ریلیشنشپ کوچ ہونے کے اناتے جو میں نے دیکھا وہ یہ ہے کہ اگر کوئی لڑکا کسی لڑکی کے ساتھ بغیر شادی کے رہنا شروع کر دیتا ہے یا ایک ریلیشن میں چلا جاتا ہے جسے آپ کہتے ہیں باقاعدہ فیزیکل ریلیشن میں اور سب کو پتا ہوتا ہے کہ یہ جا رہا ہے اس لڑکی کے ساتھ اس کا ٹانکہ بندہ ہوئے اسے کوئی بھی نہیں روکتا نوبری ٹیکس ان ایکشن برا ضرور کہتے ہیں لیکن اس کو روکتے نہیں ہیں اور نکاح کو اگر وہ اسی لڑکی سے یا اپنی کسی پسند کی لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہے تو وہ اس کا نکاح میں بہت ساری رکافٹیں آ جاتی ہیں کہ اس کا یہ ریزن ہے اور اتنے ریزن دیتے ہیں ماں باپ کہ وہ لڑکا یا لڑکی گھبرا کر پیچھے ہڑ جاتے ہیں کہ میں کیسے کنونس کروں گے میں نے اس سے شادی کرنی ہے بکاوز میں اس کو پسند کرتا ہوں تو وہ اتنے زیادہ مسائل ہوتے ہیں کہ وہ بچہ جو ہے وہ کہتا ہے چلو ٹھیک ہے پھر ہم ایسے ہی رہتے ہیں فیلحال جب تک ہم ہمارے ماں باپ جو ہیں وہ مان نہیں جائیں گے جس سے ان کے گناہ میں دن با دن اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے کیونکہ وہ تو رہتے ہیں اپنی گئل فرنڈ کے ساتھ یہاں پر میں اپنی ایک کلائنٹ کا ایکزیمپل دینا چاہوں گی جو ایک بہت اچھی جگہ پر جوب کرتی تھی گوڈ منی ارننگ اور پیرنٹس نے اس شوق میں شادی نہیں کی بلکہ خوشی میں شادی نہیں کی کہ اب بیسے آ رہے ہیں اچھے خاصے ایوریتھنگ وہ بیری ایزی اب وہ لڑکی کی تو ڈیمانڈ تھی اچھے خاصی پچیس سال کی عمر چبیس تیس جتنی بھی اس کی عمر تھی جب وہ آفس میں اس نے جا کر لڑکوں کو دیکھا اور اپنے جو کھولیکس تھے ان میں وہ اس کی انوالمنٹ ہو گئی کبھی بوس نے حرائسمنٹ کی جسے حرائسمنٹ کہا جاتا ہے بچ سلیپنگ ٹوگیدر کہ شی سٹارٹڈ سلیپنگ دوسرا گائے اس نے اتنے سارے پیسے دے دیئے اس میں یہ ہوا کہ وہ راہ راست سے ہٹ کر ایک ایسی برائی کے چنگل میں پھنس گئی جس میں سے عورت کا نکلنا ناممکن ہو جاتا ہے تو چار پانچ سال وہ خوبصورت سی خاتون یہی حرکتیں کرتی رہی جب اس کی ایج تقریباً کافی زیادہ ہی سمجھنے ہو گئی ان کو مل گیا ہوگا کوئی لڑکا اور پیسے دینے والا جب اس کی شادی ہوئی اور بچے بھی اس کے ہوئے definitely she was leaving with them but then what happened that the husband came to know کہ یہ جو عورت جس کے ساتھ میں رہ رہا ہوں اور میرے بچے بھی ہیں وہ تو سب ہی کی ہو جاتے ہیں میرے بچے بھی ہیں تو اس کو ریلائز ہوا کہ یہ تو پروسٹیٹیوشن میں ہے یعنی کہ جسے آپ لیگل پروسٹیٹیوشن کہتے ہیں ایٹ ٹائمز وہ ہوتی ہے کہ جس آدمی کے ساتھ ایک عورت رہنا نہیں چاہ رہی وہ بشک اس کا شوہر ہے اور وہ اس کے ساتھ کسی قسم کا ریلیشن نہیں رکھنا چاہتی تو وہ لیگل پروسٹیٹیوشن میں آتا ہے جب وہ ریلیشنشپ میں چلی جاتی ہے مگر جو اس سے ہٹ کر وہ کر رہی تھی وہ تو کیا کہوں وہ کہیں گے ہم کہ جی یہ کام تو بہت گندہ ہے گندہ ہے پرمندہ ہے تو اس کے بیچ میں ہم اس کو کیا لفظ دیں گے وہ خاتون کو جو گھر میں چار بچے بھی پال رہی ہے اور شوہر بھی اس کا رہ رہا ہے تو وہ پروسٹیٹیوشن ہے اب وہ تو پروسٹیٹیوشن بن گئی ایک لیونگ اگزیمپل میں آگئی اس کا کس کو بلیم جائے گا ہنڈر پرسنٹ اس کے پیرنٹس کو جنہوں نے اس کی شادی نہیں کی اس کے ٹائم کی اوپر وہ کہتی بھی رہی وہ فلانے میں انٹرسٹیڈ ہوں رشتے بھی آئے اس کے پیرنٹس کے لیکن اس کے پیرنٹس نہیں مانے کیونکہ رکم چلی جاتی تو وہ لڑکی جو ڈیمانڈز تھی ہر انسان کی ہوتی ہیں وہ ختم نہیں ہوئی اور وہ ایک برے راستے پر چلی گئی the blame it definitely goes to parents وہ ماں باپ ماں خاص طور پر جس کے پیروں کو نیچے جنت ہے وہ جنت ذرا مشکل سے آئے گی جب ماں اپنی اولاد کے لیے ایک ناکس قسم کی ماں بن جائے گی جسے آپ کہیں گے چڑیل بن جائے گی تو وہ اس نے وہی بنی تو زندگی تباہ و برباد ہو گئی آپ وہ میری کلائنٹ جو ہیں وہ اپنا راستہ چینج کر رہی ہیں اور بڑی کوشش کر رہی ہیں کہ شادی بنی رہے لیکن husband کے لیے یہ بات ماننا تقریباً ناممکن ہے that you know I was living with a prostitute I believe کہ ہمارے پڑھے لکھے والدین یا پڑھے والدین ان کو یہ چاہیے کہ اپنی اولاد کی شادی ٹائم پہ کریں ان کو بڑھا کر کے نہ کریں اوہ میرے بالوں میں چاندی اتر آئی یہ تو ڈراموں کی الفاظ ہیں لیکن اپنی اولاد کیلئے آسانیاں پیدا کریں تاکہ وہ گناہ کی دلدل میں نہ پسیں اور وقت پر ان کی شادی کریں اس کے علاوہ اور کوئی نہیں وقت پر شادی اپنی اولاد کی ورنہ بربادی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے تینکیو